تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرَهُمْ اَبُوْنُ اور جب وہ داخل ہوئے مصر میں اس جگہ سے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا یعنی وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تاکہ کوئی ان پر آفت نہ سکے کوئی سب کو نظر نہ لگا دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کچھ ہی نے اللہ سے بچا نہ سکتا ہاں یعقوب کے جی کے خواہش تھی جو اس نے پوری کر لے تو یعنی بتانا مقصد یہی تھا کہ ترقیم یا تدبیر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتے یعقوب علیہ السلام نے جو کام کیا تھا تو فرمائے اللہ نے خرمائے کہ ان کے دل میں خیال آیا تھا تو انہوں نے پورا کر لیا لیکن یعقوب علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ میں اللہ کے تدبیر سے نہیں بچا سکتا لیکن اس کے باوجود یہ تدبیر کرنا بیکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ کہ وہ بڑے علم والے تھے یعقوب علیہ السلام لِمَا عَلَّمْنَاهُ کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا تھا ہم نے یعقوب علیہ السلام کو علم دیا تھا لیکن اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا علم یہ خاص لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بات یہ کہ علم کی حقیقت اور چیز ہے اور پرنڈر لکھنے کی حقیقت اور چیز ہے اگر ہم بہت زیادہ کسی کارلنجی سکول میں یا مدرسے میں پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سائے بے علم ہو گئے ہیں یہ تو پڑھنے کا ایک پروسس ہے جو ہم نے پورا کیا ہے باکہ علم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عطا فرمانے والا ہے وہ علم دیتا ہے تو انسان علم حاصل کرتا ہے ورنہ انسان علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عطا نہ ہو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کر دیا پھر ناظرین اکرام اس یہاں پہ ہمارا رکو پورا ہو گیا ہے لیکن اس میں چند ایک بات کے در میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھئے سیدنا یوسف علیہ السلام کا عمل کو دیکھئے کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیسا صلوق کیا تھا آپ کے بھائی آپ کو مارتے تھے پیٹتے تھے آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے آپ کو قتل کرنے کیلئے انہوں نے اندھیر کون میں آپ کو ڈال دیا تھا اندھیر کون میں ڈال دیا تھا پھر اسی پہ بس نہیں گی بلکہ آپ کو پھر بغلام بنا کے بیج پہ دیا لیکن جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے چالیس سال بعد تو اس کے باوٹیوٹ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں فرمایا ان کے ساتھ کوئی سخت سلوک نہیں فرمایا بلکہ ان کے ساتھ محبت بھرا سلوک فرمایا تو یہ ان کی بڑے اعلی اخلاق ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جوڑ جو تجھ کو منع کرے تو اس کو دے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے بھی سید آقا ہے ان کے بھی سردار ہے تو آپ کے اخلاق تو ان سے بھی زیادہ بڑھ کریں آپ علیہ السلام نے اپنے ذات کے دشمنوں کے ساتھ کبھی سختی نہیں کی بلکہ ہمیشہ ان کو معاف کیا ان کے ساتھ در وزر کے ساتھ کام لیا یہاں تک کہ اتنے واقعات آتے ہیں کہ عرب کے دیہاتی بددو آپ کے پاس آتے تھے حرزہ ماننے کے لئے سمال لینے کے لئے نہایت ہی یعنی سخت لہجے میں وہ گفتگو کرتے تھے ان کو عدب عدب نہیں آتا تھا یہاں تک کہ بعض اوقات یہ بھی ہی تھی شریف ایک حدیث میں یہ بھی واقعہ آیا کہ ایک بددو آیا دیہاتی آیا اور نبی ریسی اللہ علیہ السلام کے گردن موارگہ میں چادر تھی تو چادر کو بگڑ کے اس نے کھینچا بل دیئے روایت میں آتا کہ آپ یہاں گے نکلنے کے تیار ہو گئی اور نہایت اس سخت کے ساتھ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مجھ کو بھی دو تو آپ علیہ السلام اس کو ساکھ جواب نہیں دیا بلکہ محبت کے ساتھ اس کو بھی سمجھایا یہاں تک کہ ایک دیہاتی اس نے آگے مسجد میں آگے پشاپ کر دیا تو آپ علیہ السلام صحابہ اگرام مارنے کو دوڑے تو آپ نے ان کو ایک منع کر دیا اور اس کو محبت سے سمجھائے کہ اس کو پتا ہی نہیں تھا اپنی ذات کا جو معاملہ تھا آپ علیہ السلام ہمیشہ اس کے ساتھ آپ معافی کے ساتھ کام لیتے تھے نگو سے آپ درگزر کے ساتھ کام لیتے تھے یہاں تک کہ تائف کے مینام میں آپ علیہ السلام کو پتھر مارمار کے لہو لہان کر دیا آپ کا چہرہ اقدس پہ خون سے بنا ہوتا اور اس وقت بھی ملک الجبال پرہاڑوں کے فرشتے سینت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے آرس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان لوگوں کو ان دو پرہاڑوں کے بیچ میں پچھل کر رکھ دوں تو آپ نے فرما ہے کہ نہیں میری قوم کے لوگ نادان ہیں اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے اور انہیں ہدایت اتا فرما تو اپنی ذات کے دشمنوں کے بارے میں آپ ہمیشہ درگزر سے کام لیتے تھے لیکن دین کا جو خالف ہوتا تھا لیکن دین کے اندر جو رکھنا اندازی کرتا تھا آپ اس پر سب سے زیادہ بڑھ کے نراض ہوتے تھے غزوہ اہود کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ دعای ضرور خرمائی تھی مشرقین کے لئے اے اللہ تو ان مشرقیوں کی قبر کو آج سے بھر دے کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی کیونکہ جنگ میں اتنا مصروف رکھا ہم کفار نے جو مسلسل آپ جنگ کرتے رہے جس کی وجہ سے نمازیں اثر جاتی رہی قضا ہوئی تو اس پر آپ کو غصہ آیا آپ کو غصہ اپنی ذات پر نہیں آپ کو غزب اللہ کے کاموں میں سستی کرنے پر آتی تھی جو لوگ مسجدوں نماز نہیں پڑھتے اپنے گھروں پر بلا وجہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے مگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال آتا ہے تو آپ علیہ السلام خدا کے دشمنوں کے معاملے ہم سخت تھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے ذات کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپنایا تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کو سنت موارکہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حبیب علیہ السلام کی ان مقدس سنت موارکہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے درس قرآن کا یہ سلسلہ کیونکہ مسجد میں ہوا کرتا تھا لیکن آج کل حالات تقریب کلی دنیا میں ایک جیسے ہیں لانڈاؤن ہے تو ہمیں بھی مسجد میں جانے سے بلکہ باہر نکلنے سے مانا کیا گیا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے درس قرآن کے سلسلے کو موقوف نہیں ہونے دیا اور یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آئندہ منگل کو بھی تقریبا رات کو سارے نوے پاکستانی وقت مطابق ہم سورہ یوسف کے نوے رکھوں کے تفصیل بیان کریں گے تو انشاءاللہ تبارک اللہ تب تک کے لئے خدا حافظ